بیٹا تم نے کیا سوچا کہ کس جانور کی قربانی کرنی ہے اس بار اونٹ گائے یا پھر دمبا یا پھر بکرا ایدلہ دھامے صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں پاپا جی پلیز کیمل آئی گا نا پلیز کیونکہ مجھے کیمل پسند بھی ہوتا ہے اور وہ لمبا ہوتا ہے یہ دادا غریب جو ہے ان میں گوشت بڑھ بائے گا پلیز پاپا اس سے نا ہم لوگوں کو غریب دعائیں دیں گے اور ہم لوگوں کو نا زیادہ سواب بھی ہوگا پلیز پاپا ہاں بیٹا میں تو کہتے ہوں اب کہ مان ہی لو بچوں کی بات خوش ہو جائیں گے بچے بھی اونٹ لے آؤ بیٹا تھوڑا دیکھ لو بجٹ بنا کے لے آؤ میں تو کہتی ہوں لمبا ہوتا ہے بچے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اس کو ذرا پراؤن سے کلر کا خوبصورہ سا ہوگا دیکھ دیکھ کے بچے اس کو بہت خوش ہو جائیں گے دیکھو نا سلمان کتنا خوش ہے عید پہ کتنا ایکسائٹڈ ہے مان لو نا اس کی بات بیٹا کیا سوچا تم نے اب کچھ تو بولو ٹھیک ہے امہ اور ابو جب اگر آپ اتنا ہی بول رہے ہیں اور بچے بھی اتنا ضد کر رہے ہیں تو میں کیمل ہی لے آؤں گا انشاءاللہ سلمان بیٹا تم کل کے لئے تیاری کر لو کل ہم لوگ صبح ہی جلدی سے کیمل بنڈی جائیں گے اور ایک خوبصورت سے کیمل لائیں گے انشاءاللہ اور اوکے ببا کیا سویٹ ببا اپی اپی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کر کامل لائیں گے ہم لوگ اس کے ساتھ کھیلیں گے بہت مزا آئے گا یاہو اچھا کیا سچ میں یہ پھر تو بہت مزا آئے گا چلو اسی بات پہ ایک مہنی طرف سے میوزک پارٹی ہو جائے ڈانس کرتے ہیں لیٹس ڈانس یہ بہت مزا آئے گا we will play with کامل we will play with کامل یہ بہت مزا آئے گا we will play with کامل we will play with کامل we will play with کامل کیا ہو رہا ہے بچوں تھوڑے خوش دکھائی دے رہے ہو آپ دو بات ہی اتنے خوش ہی کی ہے کیونکہ سلمان نے مجھے ابھی بتایا کہ پپا اور سلمان دونوں صبح کامل میں لی جا رہے ہیں کامل میں لینے ہاں یہ تو واقعی بہت سوشی کی بات ہے دادا جانب ابھی جاگ رہے ہیں ہو بیٹا نین نہیں ہو رہی تھی تو سوچا کچھ کتابوں کی سٹیڈی کر لوں آو میرے بیار بیٹے آگے میرے پاس بیٹھو جی دادا جی جی دادا جی دادا جی دادا جی میں آپ در نا کچھ قربانی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا ہم لوگ قربانے کیوں کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا تو پھر سنو کہ ایک بار کواگیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بر خواب میں آ رہا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو اور یہ خواب کسی اور کی طرف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا تھا اور انہوں نے اپنی ساری بخریاں قربان کر دی لیکن پھر بھی بار بر ان کو خواب میں یہی آ رہا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو پھر انہوں نے سوچا کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے تو انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ اگر میری بیٹی قربانی مانگ رہے ہیں تو میں ضرور کروں گا اگر میرے پاس لاکھوں بیٹے بھی ہوتے تب بھی میں آپ کی راہ میں قربان کر دیتا پھر وہ اپنی زوجہ حضرت حضر رضی اللہ انہوں کے پاس گئے ان سے بولا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو ان کو میں نے اپنے دوست کے پاس لے کے جانا ہے اور جب وہ تیار ہو گئے تو وہ دونوں گھر سے نکل گئے اور راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابباجان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو حضرت عبراہیل علیہ السلام نے جواب دیا نہیں بیٹا میں تمہیں اللہ کے راہ میں قربان کرنے لے کے جا رہا ہوں اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر اب آپ ابھی بوڑے ہو گئے ہیں تو مجھے قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اور میری آنکھوں پہ پٹی بان دی جگہ اور ساتھ میں اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی بان دی جگہ تاکہ آپ جب مجھے قربان کرنے لگیں تو آپ کے دل میں کوئی در نہ ہو اور نہیں آپ گھبرائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ہی کیا اپنی آنکھوں پہ پٹی بان دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنکھوں پہ اور ہاتھ پاؤں پہ بھی پٹی بان دی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے حکم کیا اپنے فرشتوں کو کہ جنت سے ایک جانور لو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو اور ان کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹا کے سائیڈ پہ کھڑا کر دو اور فرشتوں نے ویسا ہی کیا اس وجہ سے اس قربانی کی یاد میں ہم یہ قربانی کرتے ہیں یہ قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس کرنا تو بالکل بھی مت بھولے گا اور ہاں اگر آپ ہماری کامل سے ملنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائے گا تل تر نیکس ویڈیو اللہ حافظ